السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی خواہو کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کہ چائنیز میں ہم لوگوں نے جب ڈیٹ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ طریق آج کیا طریق ہے پچیس طریق ہے تیس طریق ہے تو ہم کس طرح سے بتاتے ہیں آج ہم وہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے مہینوں کے نام چنوری فروری مارچ اپرل آپ کو سب سے مزے کی چیز بتاؤں کہ چائنیز میں طریق اور منت بہت آسان ہے ہمارے بارہ منت ایک دوسرے سے بلکل نام میں مختلف ہے لیکن چائنیز زبان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو گنتی ایک سے تیس تک چالیس تک آتی ہے تو مہینوں کے نام اور ڈیٹ ایزی لی اس میں کور ہو جاتی ہے تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹ طریق کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے طریق کے لیے ہمارے پاس ورڈ آ جاتا ہے چائنیز میں جس کو ہم بولتے ہیں ہاو کیا بولتے ہیں ہاو ہاو بولتے ہیں طریق کو تو اس میں اگر ہم دیکھیں آپ لوگوں کے پاس جو فرسٹ اگزیمپل میں نے دی ہوئی ہے فائیو ڈیٹ آج کیا طریق ہے پانچ طریق ہے پانچ کے لیے ہم ورڈ کیا یوز کرتے ہیں وو اور ڈیٹ کے لیے ہاو پانچ طریق پھر دس طریق دس کو ہم کیا بولتے ہیں شیر اور طریق کو ہاو شیر ہاو سیمپل اس کے بعد کیا ہے سولہ طریق سولہ کو ہم کیا بولیں گے شیر لیو شیر لیو اور ڈیٹ کو کیا بولتے ہیں ہاو تو شیر لیو ہاو اس کے لیے سولہ طریق کے لیے یہ ورڈ آ جائے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں کہ name of month مہینوں کے نام ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس سیمپل مہینے کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے مہینے کے لیے ہمارے پاس یوز ہوتا ہے یوے ٹھیک ہے کیا ورڈ ہے یوے اور اس میں اگر ہم دیکھیں ہم پہلے ایکزیمپل ہمارے پاس کیا ہے جنوری ٹھیک ہے جنوری کو ہم ہمارے پاس جنوری پہلا مہینہ ہے تو پہلا ایک ٹھیک ہے مطلب first month first کو کیا بولیں گے e اور month کو یوے e first month فروری ہمارے پاس کونسا مہینہ ہے دوسرا تو دوسرے کے لیے کیا use ہوتا ہے r اور مہینہ یوے r یوے مارچ ہمارے پاس تیسرا مہینہ ہے تو sun یوے سیمپل اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ full month name اگر ہم لوگ دیکھ لیں جس میں آ جائے گا جنوری فروری مارچ سب کچ تو اس میں ہم لوگوں نے ابھی last میں ہی پڑا ہے کہ جنوری کے لیے e یوے use ہوگا فروری دوسرا مہینہ ہے تو اس کے لیے r یوے اور مارچ تیسرا مہینہ ہے تو اس کے لیے sun یوے اور اپریل چوتھا س یوے بہت آسان ہے وہ ہی گنتی ہم لگاتے جائیں گے تو ہمارے پاس مہینے کلیر ہوتے جائیں گے تو اپریل کے بعد کیا آ جاتا ہے مائے مائے ہمارے پاس کن سا مہینہ ہے پانچ ہوا تو اس کے بعد چھٹا مہینہ ہمارے پاس جون کا ہے ساتھوہ مہینہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جولائے کا اور وہ ہے چھ ہی ہی کیوں کو ہم چھ پڑتے ہیں چھ ہی ہی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا اوگست اوگست کو کیا بولتے ہیں پا یوے پا یوے ستمبر نوہ مہینہ تو کیا ہو جائے گا چو یوے چو یوے اور اکتوبر کون سا دس ماں تو دسویں مہینے کے لئے کیا آئے گا دس کے لئے شیر اور مہینے کے لئے یوے شیر یوے پھر آ گیا ہمارے پاس نیومبر نیومبر شیر یوے یارہ کو کیا ہم بولتے ہیں شیر ای اور مہینے کو یوے ٹھیک ہے شیر ای یوے اس کے بعد اگر ہم لوگ دسمبر دیکھیں دسمبر ہمارے پاس باروہ مہینہ ہے تو اس کے لئے ہم شیر آئی یوے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو شیر آئی یوے دسمبر ای یوے چنوری شیر آئی یوے دسمبر سی یوے اپرل چو یوے ستمبر اگر کوئی آپ کو بولتے ہیں شیر یوے مطب کیا ہے تو شیر یوے دسویں مہینہ دسویں مہینہ کون سا ہے آپ تھوڑا سا کر بھی سکتے ہیں جنوری فروری مارچ اپرل اوکے ہاں دسویں مہینہ ہمارے پاس اکتوبر کا ہے تو شیر یوے اکتوبر ہوگا شیر آئی یوے دسمبر ہوگا یہ آپ کے پاس فول منٹس نیم ہے ان کی پریکٹس کریں اور ڈیٹ بہت سیمپل ہے جو میں نے آپ کو پیچھے سلائٹس میں بتا دی ہیں پچیس پچیس کے لیے ار شیر وو اور ڈیٹ کے لیے ہاو ار شیر وو ہاو تو اس کی اچھے سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ملیں گے